ناظرین پاکستان طریقہ انصاف کی حکومت کے پہلے سو روز مکمل ہو چکے ہیں ہم عمامی رائے جاندے کی کوشش کریں گے کہ کیا عمران خان اور ان کی ٹیم کی جاندے سے جو کیے گئے وعدے تھے وہ پورے ہوئے ہیں یا نہیں ہوئے سلام علیکم عمران خان کے سو روز مکمل ہو گئے حکومت کے انہوں نے وعدے کیے تھے بہت سے پورے ہوئے وعدے ہیں نہیں ابھی تو کوئی وعدہ نہیں ہے آپ کو سامنے نظر آ رہے ہیں یہ کون سا بازہ پورا ہو یہانا رہا میں برسان حال کوئی نہیں ہے یہاں پھر اٹریفک آپ رجھ دیکھ رہے ہیں پارکنگ آپ دیکھ رہے ہیں یہ روڈ آپ دیکھ رہے ہیں مہنگائی کے کیا صورتحال ہے مہنگائی بہت زیادہ ہے دبل ہے کتنی مہنگائی ہے بہت مہونگیاں کام ہو رہے ہیں نہیں ہوں کیا کام کرتے ہو وہ سوائے کام کرتے ہیں دودھ کا کام کرتے ہیں ہم جا їا رہے ہیں اور دودھ مہنگا ہوا ہے یہ تو مہنگا ہوا ہے کتنا مہنگا ہوا ہے ہسٹر پیکلوئے گا پہلے کتنا سا پہلے ہی سا سا پہلے ہی میں سا لیکن اس سے علاوہ کافی ساری چیزیں ہیں جن پہ انہوں نے سیلز ٹیکس انہوں نے تو ہم سے جب وعدے کیئے تھے جب الیکشن تھا انہوں نے کہا تھا کہ ہم انشاءاللہ جو وڈیرے ہیں جو بڑے بیروکریٹس ہیں ان سے ہم ساری رقم لے کے قوم کو جو ہے سہولیات دیں گے ٹھیک ہے اس کے بدلے یہ کبھی یوئے ہی میں جا رہے ہیں کبھی سعودیہ میں جا رہے ہیں امداد مانگ رہے ہیں اس کا کیا مطلب ہے پہلے تو انہوں نے کہا تھا کہ ہم آدمی پریشان ہے بہت زیادہ پریشان ہے شریک ہے عمران خان نے سو روز میں وعدہ کیا تھا کہ میں بہت چیزیں بہتر کر دوں گا سو روز مکمل ہو گئے ہیں کوئی وعدے پورے ہوئے ہیں نہیں کوئی نہیں گریب آدمی پریشان ہے بہت زیادہ مہنگائی ہوئی ہے خان صاحب نے کہا تھا کہ میں سبتالوں کی عالت بہتر کر دوں گا سرکاری اس پر چلے جو ہوتا ہے کوئی بندہ نہیں سونتا کوئی نہیں سونتا نہیں ابھی بھی یہی ہو رہا ہے ابھی بھی ہو رہا ہے سو روز مکمل ہوگے ہیں حکومت کے بہت سن بادے کیے تو انہوں cathرین بادے تو نہیں لیکن مگھیای بہت زیادہ ہو گئی ہے بہت ہو گئی ہے ہاں جی ہر چیز میں کم سو کم داس پندرہ روپے تو ہوئی ہے رہی بادی پریشان ہے ہاں بہت پریشان ہے آپ نے اس کو بود دیا تھا میں نے عمران خان کو دیا تو آپ کیسا محجن محسوس کریں یہ بود دے کہ لیکن کہتے ہیں نا جی جب انسان غلطی کرتا ہے بعد میں اس کو پتا جلتا ہے آپ کے حساس ہو رہا ہے غلطی کر کے لیکن کوئی نہیں دیر آیا درست آئے شاہد اچھا بھی آگے کریں امید ہے امید کے دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑنا چاہیے السلام علیکم جی اسلام جی عمران خان کے سواروز مکمل ہو گئے ہیں اس نے بہت سے وعدے کیے تھے وعدے پورے ہوئے ہیں وعدے پورے ہوئے نہیں بڑھ قرار وہ مشکل حلات میں گزر رہا ہے ہم تو امید اب کریں گے وہ آیا کچھ کرے گا کچھ کرے گا ہاں جی ہم تو اسی جو سواروز کے وعدے تھے وہ مکمل نہیں ہوئے نہیں وہ تو پورے ہو گئے ہیں مگر اس کے وعدے نہیں پورے ہوئے سواروز مکمل ہو گئے وعدے پورے نہیں ہوئے ہاں جی بات کرنے کا یہ آپ کا مقصد ہمارے ساتھ ہے کہ ہم بتائیں آپ کو کہ اس نے آپ پہ کیا گرایا ہمارے پہ بجلی گرا دی ہے مگیائی کی تیکس کی جو داستر پی کی چیز بھی وہ بارہ رپے کی ہوگی ہے کارو بار بلکل ردے بل کچھ بھی نہیں ہے وام بہت آگے پی سی اوی تھی اور پی سی ہے اور بس یہ ہے وام میں وامی رہے ہیں عام آدمی سے جاننے کی کوشش کر رہے ہیں کہ صورتحال کیا ہے امران صاحب نے وعدہ کیا تھا وام سے کہ مدینہ کی ریاست بنائی جائے گی پاکستان کو پاکستان میں طرز حکمرانی تبدیل کیا جائے گا پاکستان میں تعلیم کی اور صحت کی جو صورتحال ہے اس کو بہتر کرنے کے لیے امرجنسی تحفظ کی جائے گی عام آدمی کو نوجوانوں کو نوکری جانے کے روزکار بڑھیں گے سلام علیکم عمران صاحب کے سو روز مکمل ہو گئے حکومت کے جو انہوں نے وعدہ کیا تھا وہ پورے کیے ہمیں تو مہنگائی نظر آرہی ہے اچھا جی حالات کیسے ہیں ہر چیز میں مہنگائی ہے لیکن حالات تو بہت اچھے ہو گئے ہو گئے بہت اچھے ہو گئے کیسے آپ یہ دیکھیں یہاں پہ کھڑے ہونے کی جگہ نہیں ہوتی تھی یہ نے جو یہاں سے اٹھا دی ہوئے دے لے آلے اس کی وجہ سے کافی فرق پڑ گیا فرق پڑا ہے کافی فرق پڑا ہے جو انکروچمنٹ دی وہ اٹھائی ہے یہاں سے یہ تو ابھی بھی انکروچمنٹ پڑی ہوئی ہیں یہ تو اب چند ایک رہ گئے ہیں باقی تو بہت ہیں یہاں پہ آپ سمجھنے کے حالات بہتر ہوئے ہیں اور مزید وقت دیں گے تو اور بہتر ہو جائیں گے انشاءاللہ ٹھیک ہے بہت شکریہ عوام پر امید ہے میں چاہوں گا اور لوگوں سے بات کروں پوچھوں سلام علیکم عمران خان کے سو روز مکمل ہو گئے حکومت کے عمران خان نے بہت سے وعدے کیا تھے عوام سے جس پہ عوام نے ووٹ دیا وہ وعدے پورے ہوئے ہیں کدر وعدے پورے ہوئے ہیں نہیں ہوئے نہیں پورے ہوئے کوئی وعدہ نہیں پورا ہوئے مگائی ہوئی ہے بے روزگاری ہے حالات کیسے ہیں حالات بہت خرام ہیں مشکل ہیں مشکل ہیں چھیک ہے بہت شکریہ اچھا ہوں گا اور لوگوں سے بات کرتا ہوں ان سے جاننے کی کوشش کرتا ہوں ان کی رائے لیتا ہوں کہ عمران خان کے سو روز مکمل ہو چکے ہیں عمران خان نے وعدہ کیا تھا کہ حالات بہتر ہوئیں گے عمام سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں عمامی رائے لیتے کی کوشش کر رہے ہیں کہ حالات کیا بہتر ہوئے ہیں یا عمران خان کی ذات سے جو وعدہ کیا گیا تھا اس میں بھی تک کوئی وعدہ ایسا پورا نہیں ہوا سر عمران خان کے سواروز مکمل ہو گئے ہیں حکومت کے بہت سے وعدے کیے تھے انہوں نے کہ حالات بہتر کر دوں گا حالات بہتر ہوئے؟ کچھ نہیں بہتر ہوا زیادہ ہی خراب ہوا مزید خراب ہو گئے؟ مزید خراب گیا کاروبار ہی ختم ہو رہے ہیں کام آدمی پریشان ہے؟ پریشان ہی ہے نا سارے پریشان آپ کیا کام کرتے ہیں؟ میرا موٹر ورننگ کا کام ہے تو کام کیسے جا رہے ہیں؟ بس نارم ہو رہی ہے گزارہ ہے؟ گزارہ ہی ہو رہی ہے سیکھا حالات بہتر ہوئے؟ نہیں کچھ بھی بہتر نہیں ہوا؟ یہ امامی رہے ہیں امام کہہ رہے ہیں کہ حالات بہتر نہیں ہوئے کچھ امام کہہ رہے ہیں کہ حالات بہتر ہوئے ہیں بہت چیزیں جس میں باہر ایک شخص نے بتایا کہ جو انکروشمنٹ کی کی کیمپین نے چلائی ہے وہ بہت بہتر ہے بہت سے حالات بہت سی مارکٹوں کے جو رستے تھے وہاں سے گزر گائیں مشکل ہوگ چکی نہیں وہاں سے گزرنا ناممکن تھا اب وہاں پہ صورتحال بہتر ہو گئی ہے سلام علیکم عمران خان کے سو روز مکمل ہو گئے حکومت کے بہت سے وعدے کیے تھے انہوں نے وعدے پورے ہوئے؟ تھوڑا لگتا ہے وہ ہے تھوڑا سا چینج کیا چینج آیا؟ چینج مطلب نہیں وہ تھوڑا میں ہنگائی کا ہو گیا لیکن چینجنا ذرا سا لگ رہا ہے یہ جو ہیلمٹ پہنا شروع کرتی ہیں ہیلمٹ پہنا شروع ہو گئے ہیں اور کچھ بہتری آرہی ہے آپ کہہ رہی تھی مہنگائی بہت زیادہ ہوگی ہے بہت مہنگائی ہوگی ہے بلکل اتنی ہر چیز مہنگی ہوگی ہے پرول مہنگائی اس نے کر دیا ہے یہ دیکھیں سبزی ہیں اتنی مہنگی ہر چیز بہت رہنگی ہے عام آدمی پریشان ہے؟ بہت پریشان ہے سوہ روز مکمل ہو گئے ہیں بھائی مہنگائی ہوئی ہے اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہوا کچھ بھی نہیں ہوا تو خان صاحب نے تکا کے میں محشت بہتر کروں گا میرے علاقے کے ہیں میں نے بھی ان کو سپورٹ کیا ہے لیکن اس وقت میں کہتا ہوں کہ جتنی مہنگائی اس وقت ہوئی ہے تو وہ پچھلے ہسٹری میں پاکستان میں نہیں ہے تو آپ مایوس ہوئے ہیں مایوس ہیں زیاری بات ہے کہ آپ نے سپورٹ کیا ان کو ووٹ دیا بلکل ووٹ دیا ہے سپورٹ کیا ہے لیکن اس وقت ہم کہتے ہیں کہ نہیں اس سے نواز شریف بیتر تھا نواز شریف بیتر تھا امران خان سے بلکل ہم کہتے ہیں بیتر وہ تو کہتے ہیں کہ اتنی کرپشن کی نواز شریف بھائی بلکل ہم کہتے ہیں کرپشن تو کیا ہے لیکن مہنگائی کا زور کون توڑے گا عوام غریب عوام تو مہنگائی کی چکی میں فسر آئے تو بہتر حال تو یہ ہے کہ وہ چیز ہو کہ عوام کو ریلیف ملے تو آپ کو دلکھتا کہ وقت مزید دینا چاہیے یار عوام کو ریلیف چاہیے وقت کہاں سے دیں عوام جب ایک سو دین میں مہنگائی پہ مہنگائی ہو رہی ہے تو مزید آگے بھی مہنگائی پہ مہنگائی کرنی ہے یعنی عوام پستی جائے گی اس کا مطلب ہے کہ عوام ہی پستی رہی ہے بہت شکر ہے یہ عوامی رائشتہ آمکہ صرف مہنگائی ہوئی ہے بہت مہنگائی ہوئی ہے حکومت کے بہت سے وعدے کیا تھے وعدے پورے ہوئے ہیں کوئی نہیں کوئی وعدہ پورا نہیں ہوا آیا صاحب کیا سمجھتے ہیں سو روز تب مکمل ہو چکے ہیں حکومت کی جو سمت تھی جس طرح یہ چلنا تھا وہ نظر نہیں آرہا آگے کیا ہوگا پانچ سال کی حکومت ہے لوگ نے کرنی ہے لوگ اب پریشان ہیں جس طرح آپ نے کہا کہ معاشی طور پر کمزور ہے انویسٹمنٹ نہیں آرہی کہا گیا کہ انویسٹمنٹ ہوگی لیکن یہ سارے فروئی تماشے تھے وہ بہنسیں اور گاڑیاں اور گورنر آؤ سر وہ مین ایشوز پاکستان کے نہیں تھے ایسی صورتحال سے اور اقوام اور اور ممالک بھی گزرے ہو ہیں پورچگل میں بہت بڑا ٹون لینا پڑا یونان کو بہت بڑا ٹون لینا پڑا ہم تو کیا سات آٹھ نو بلین کی بات کرتے ہیں یونان کو کوئی ایٹی نائنٹی ہنڈرڈ بلین یوروز جو ہیں وہ یورپین کمیونٹی سے ملے لیکن انہوں نے اپنے حالات پر ٹھیک کر لی وہ ٹف دیسیجنز لیں اور یونان میں جب شروع ہوا تھا ان کا ریفارم پروگرام تو وہاں بھی بہت عوام کو تکالیف دیکھنی پڑی تھی تو یہ ساری جو چیلنجز ہیں اس کے لیے یہ تیار ہیں اس کے لیے کیا یہ عوام کے ساتھ کمیونیکیٹ کر سکتے ہیں ان کے لیے بڑے درپیش مسائل یہ ہیں کہ یہ جب پیسے آ جاتے ہیں کچھ آئی ایم ایف کا پروگرام جو ہوگا چیخیں تو تب نکلیں گے یا مہنگائی میں پھر اضافہ ہوگا ان کی جو کنڈیشنالٹیز ہیں وہ کوئی اتنی نرم نہیں ہوں وہ خاصی سخت جسنا اطلاع تاریخ کیونکہ انہوں نے کہا کہ بجلی پہ آپ سبسیڈی کم کر دیں تو مہنگائی پھر اضافہ ہوگا ریٹ پھر بڑھے گا عوام پھر وہ اگر کہتے ہیں کہ آپ روپے کو فلوٹ کرنے دیں اور جو مارکٹ اس کا ریٹ ڈیٹرمن کرے اسی پہ آپ کریں تو پتہ نہیں کہا روپے آپ اگر زیادہ ڈیپریشیٹ ہو گیا اس کا اثر اکروس سو بورڈ پڑے آپ نے بھی تب تجزیر دیا جب پنجاب اسمبلی کے باہر خان صاحب اور ان کی پوری جماعت باہر شڑکوں پر نکلتی تھی بل جلائے جاتے تھے اسلامباد کی بات کی جائے امام بل جلائے جاتے تھے تو یہ وہ ساری چیزیں مینٹلی کیا تیار نہیں تھی پاکستان طریقہ انصاف کی گورنمنٹ کیا پولٹیکلی تنے مچوئیٹی تھی نہیں یا اب مچوئیٹی سیکھنا چاہ رہے ہیں نہیں میرا خیال ہے جو ان کو پرپیر ہونا چاہیے تھا ڈے ون سے ان کو ڈے ون سے اس اکنومک چیلنج کا سامنا کر کے عوام کو اعتماد میں لینا چاہیے تھا اور ان فروئی باتوں میں فروئی جو سیکنڈری سانوی چیزیں ہیں ان میں نہیں پڑنا چاہیے تھا پر چلیں وہ وقت گزر گیا ایک اچھی چیز ہے کہ پہلی دفعہ تیس پینتیس برس سن پچاسی سے لے کے آج تک پورے کے پورے جو آپ کے ریاستی ادارے ہیں وہ یک جا ہے کوئی فرکشن اور ٹینشن جو نواز شریف یا پیپلز پارٹی کے حکومتوں کو اسٹیبلشمنٹ سے ہوا کرتی تھی وہ اب کے نہیں یہ پوزیٹیو چیز ہے لیکن اس کا ایک جو نیگٹیو سائیڈ یہ ہے کہ خان صاحب کے پاس اب ایکسکیوز کوئی نہیں رہ جائے گا نواز شریف اور بینظیر بھٹو ایکسکیوز کر سکتے تھے کہ دیکھیں ہمیں کام کرنے نہیں دیا جا رہا ہماری ہماری ٹانگیں کھینچی جا رہی ہیں خان صاحب کے پاس وہ عذر اور بہانہ نہیں ہے اس سے زیادہ کسی حکومت کے لیے فیوریبل صورتحال نہیں ہو سکتی سارے کے سارے ان کے ساتھ سر آپ کی مہرانہ رائے میں کیا آپ کا مشورہ ہوگا کہ حکومت اب کیونکہ سو روز مکمل ہو چکے وہ انیمون پیریٹ ختم ہو چکا ہے اب بھی تک ہم نے دیکھا کہ اپوزیشن اس طرح ایشیوز پہ باہر نہیں آئی کیونکہ اپوزیشن کی ایشیوز سے نیاب میں شباز شریف صاحب کی گرفتاری آسف علی زرزاجی صاحب کی خلاف کیسز اپوزیشن اس پہ بات کر رہی تھی ابھی وہ ایشیوز پہ عام آدمی کے ایشیوز پہ اپوزیشن سڑکوں پہ نہیں مکل رہی مسلم لیگ جو ہے نون وہ چھوٹی جماعت تو نہیں ہے لیکن آپ نے دیکھا بل پل کوئی آواز ان کی طرف سے نہیں آئی وہ جو ساری ڈیفائنس تھی اور وہ جی ٹی روڈ والی وہ جو ایک کیفیت تھی اور وہ جذبات وہ سارے کا سارا ختم ہو گیا ہے وہ اپنے کیسز اور اعتصاب اور باقی جو وہ سامنا کر رہے ہیں اس کے نیچے اتنے دبے ہوئے ہیں تو وہی میں کہہ رہا ہوں یہ ساری کی ساری چیزیں خان صاحب کے حق میں جاتی ہیں اور اس سے مزید یہ بات بنتی ہے کہ ان کے پاس اب عذر بہانہ جو ہے اس کی گنجائش ان کے پاس نہیں رہی بہت شکریہ آزمین صاحب اور آزمین صاحب کی اپنے رائے اپنے جانبے میں نے کہا کہ پاکستان تحریک انصاف کی جماعت کے پاس اور عمران خان صاحب وزیراعظم پاکستان کے پاس اب کوئی بہانہ موجود نہیں ہوگا سو روز مکمل ہوگے خان صاحب کو عوام کو اعتماد میں لینا پڑے گا اور اپنی پوری ٹیم کو جس طرح خان صاحب نے کہا تھا کہ میں ان وزیراعظم کو نکال دوں گا اور ان وزیراعظم کی قدمدان تبدیل کر دی جائیں گے جو سو روز میں کام نہیں کریں گے تو اب انتظار ہوگا خان صاحب کے اس بیان کا کہ خان صاحب کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں اپنی ٹیم سے اور اس کے بعد کیا خیصلہ کرتے ہیں